بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوورز کیا حال ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سابق ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے تکلیفیں اور پریشانیوں کو دور فرمائے آمین تو جی ویورز چلیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ویورز سب سے پہلے میں نے چاہتے ہیں علو بوائل کیا ہے علو کو پھر گرینڈ کیا ہے میش کر لیا تھا اس میں جو جو ہم نے مسالے ڈالنے تھے وہ ڈال چکی ہیں ضرورت کے ٹیسٹ کے مطابق ہم اس میں مسالے ڈالیں گے مسالے ڈال کے پھر اس میں ہم نے کون فلور بھی ڈالا تھا تو بعد میں اسے بھی ہم نے مکس کیا ہے ہاتھ کی مدد سے اور ہم اس کے اس طرح سے اس سائز میں دو پیڑے بنا لیں گے اور اسے رکھ دیں گے پانچ سی منٹ کے لئے ہم اسے سٹے دے دیں گے پھر اگلا سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چیوی ورز ہم نے ہاف پیالی کے قریب میدہ لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے یعنی کہ ہاف چمچتی وہ زیرہ ڈالا ہے اور ٹیسٹ کے مطابق ہم اس میں نمک بھی ڈال دیں گے اور ہاف چمچی ہم اس میں گھی ڈال دیں گے اسے پانی کے مدد سے اس طرح سے گوند لیں گے بلکل اسی طرح بہت ہی پیار کے ساتھ ہم اسے گوندیں گے جس طرح کہ میری امی جی اس طرح گوند رہے ہیں تو میں کوکنگ کرنے لگی تھی تو امی کہتے ہیں لاؤ میں تمہاری حلپ کر دیتی ہوں تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے آپ میری حلپ کر دیں تو یہاں پہ ہم نے اسے آٹے کو گوند لیا ہے تو یہاں پہ بھی ہم اسے پانچ سے دس منٹ کے لئے سٹے دیں گے تو جی پھر یہاں پہ دیکھئے پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اس طرح سے اس سائز میں دو پیڑے بنا لیں گے ان پیڑوں کو ہم بنا کے پھر رکھ دیں گے ایک پیڑے کو رکھ دیں گے اور ایک کو ہم یہاں پہ بیل لیں گے تو جی ویورز جب بھی کوکنگ کرنے لگتے ہیں تو بہت زیادہ یہاں پہ مکھیاں آ جاتی ہیں بہت زیادہ ڈسٹرپ کرتی ہیں ہمیں سب سے پہلے ہم نیچے میدہ چھڑکیں گے پھر جو ہم نے دو پیڑے بنا کے رکھے تھے اس ایک پیڑے کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے بیل دیں گے یہ روٹی جو ہم نے تیار کریں گے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلی ہونی چاہیے تو اب ہم یہاں پہ ڈھکن کی مدد سے اس طرح سے دو اس کی ٹکیاں بنا لیں گے اگر آپ کے پاس گلاس ہے ڈھکن نہیں ہے تو آپ گلاس کی مدد سے بھی بنا سکتے ہو میں آپ کو گلاس کی مدد سے بھی کٹنگ کرنا سکھاؤں گی اسی ویڈیو میں تو اب یہاں پہ ایک ٹکی پہ ہم اس طرح سے جو مسالہ ہم نے ریڈے کیا تھا وہ رکھیں گے اور ان کی سائیڈوں پہ آئل لگا دیں گے جو اگر آپ کے پاس گھی ہے تو آپ گھی لگا سکتے ہو اگر گھی بھی نہیں لگانا چاہتے تو آپ پانی سے اس طرح سے پریس کر سکتے ہو تو جی جی اب ریڈی ہو چکے ہم اسے سائیڈ پہ کر دیں گے اور دوسرے پیڑے کو بھی ہم اسی طرح سے بیل لیں گے تو جی ویورز اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیس جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہوئے تو پلیس میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل ایکل پہ کلک کرنا نہ بھولئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا اور پلیس میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو جی جہاں پہ ہم نے یہ دوسری ٹکی بھی اسی طرح سے ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کی سائیڈوں پہ اس طرح سے کٹل لگائیں گے میں تو یہاں پہ چمچ کی مدد سے یہ کٹل لگا رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی سٹیک ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس طرح سے کٹل لگا سکتے ہو چاکو کے ساتھ یہ کٹل لگانا بہتر نہیں رہے گا تو اس لئے میں نے یہ آپ کو بھی مشورہ نہیں دیا اور خود بھی نہیں کیا اس کے ساتھ اس کی بور بھی بہت ہی پیاری لکا آ جائے گی بہت ہی پیارا یہ لگے گا اس کو کٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی اس طرح سے نوکے بنا لیں گے تاکہ یہ دیکھنے بھی بھی اچھا لگے اور کھانے میں بھی بہت اچھا لگے تو جی ویور جے میری امی نے ریڈی کیے تھے تو اب میں خود ریڈی کرتی ہوں پہلے میں نے پیڑا کیا تھا پھر اس پیڑے کو میں اس طرح سے بیل رہی ہوں بیلنے کے بعد اس طرح سے میں نے گلاس لیا اوپر رکھا اس طرح سے گول گول گھومایا دیکھئے یہ کتنی پیاری اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اور ٹکیوں کے جو درمیان میں اضافی ہے وہ ہم اس طرح سے اٹھا لیں گے اسے علیہ دہ کر دیں گے اسے ہم ضائع نہیں کریں گے اس کا ایک اور پیڑا بنا کے پھر اسے بیل لیں گے کیونکہ کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بھی نراز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فضول بھی نہیں پیدا کی اور میں سائیڈوں پہ آپ یہاں پہ آئل لگاؤں گی آئل اس لئے لگاتے ہیں کہ یہ دونوں ٹکیاں جو ہوتی ہیں وہ اپس میں چپک جائیں اگر پانک بھی لگائیں گے تو پھر بھی یہ اپس میں چپک جائیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اسے ہاتھ کی مدد سے ہلکہ ہلکہ سا بہت ہی پیارز کے ساتھ اس طرح سے اسے پریس کر دیں گے اور پھر چمچ کی مدد سے میں اسے اس طرح سے کٹ لگاؤں گی نیچے تک علیدہ علیدہ کرنے ہوں گے یہ آپ کو ویورز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ادھر مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں کیچن میں بیٹھوں تو وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ باہر تازہ ہوا میں کوکنگ کیا کروں گی اور یہاں پہ کوکنگ کرتی ہوں تو یہاں پہ مکھیاں بھی تنگ کرتی ہیں اور جو مرگے ہیں نا وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی چیز نیچے گرتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہے جب میں کوکنگ کروں تو درمیان میں وہ مجھے ڈسٹرپ کریں کوئی بھی مجھے کوکنگ کے دوران ڈسٹرپ کرتا ہے تو مجھے گصہ آتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا تو جی ویورز یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا پیارا پھول بن چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے بہت ہی نائس ہے مجھے بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بھی یہ اچھا لگ رہا ہوگا تو جی ویورز چل گئے اب اسے فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی آئل گرم ہوا ہے جا نہیں ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے یہاں پہ یہ دو ڈالیں گے باقی کے دو ہم یہاں پہ رکھ دیں گے اور چمچ کی مدد سے ہم اسے اس طرح سے حلاتے رہیں گے تو جی ویورز یہاں پہ آئل کم ہے تو میں اس میں آئل اور بھی ڈالوں گی کیونکہ یہ زیادہ آئل ہو تو پھر یہ اچھی طرح سے پھول بھی جائیں گے اور یہ فرائی بھی اچھی طرح سے ہو جائیں گے کیونکہ آئل بھی گرم نہیں ہوا تھا آئل بھی کم تھا تو اس لئے یہاں پہ یہ اچھی طرح سے پھولے نہیں ہیں فرائی بنی ہوئے تو میں انہیں نکال کے پھر جہاں پہ تھوڑا سا آئل ڈالوں گی پھر دوسرے فرائی کروں گی تو یہاں پہ آپ کو کوئے کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہے ہوں گی اور چیڑیوں کے بھی کئی دفعہ یہ ان کے بولنے کی آوازیں اچھی لگتی ہیں تو کئی دفعہ سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ میں کوکنگ کر رہی ہوں تو اس وجہ سے مجھے اس کی آواز بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی شاید آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھنے میں اس کی آواز سننے میں اچھی لگ رہی ہوگی ہاں جب چیڑیاں چاہتی ہیں تو ان کی آوازیں میں اگر ویڈیو بھی بنا رہی ہوں تو تب بھی مجھے اچھی لگتی ہیں اگر کوکنگ کر رہی ہوں تو تب بھی مجھے اچھی لگتی ہیں تو جی یہ فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے نکال لیں گے ایک چھلنی میں تاکہ جو اضافی آئل ہے وہ اسی کڑا ہی میں ہی رہ جائے تو جی ویورز یہ بہت ہی کرسپی بن جائیں گی بہت ہی مزے کی ہوں گی آپ اسے ایک دفعہ سرو ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی یہ کرسپی ہیں بہت ہی مزے کی ہیں تو جی ویورز آپ اسے چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہو تو جی ویورز آپ اسے بنا کے فریزر بھی کر سکتے ہو جب آپ کا جی چاہے آپ اسے نکالو اور فرائی کرو اور کھالو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اگر آپ چائے بنا کے پینا چاہتے ہو تو چائے کے ساتھ آپ سوچیں کہ کوئی چیز ہو تو آپ یہ نکالو اور فرائی کرو اور یہ چائے کے ساتھ بھی خود بھی کھا سکتے ہو اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہیں تو آپ انہیں بھی سرف کر سکتے ہو تو یہ اگر آپ دو دن بعد بھی اسے فرائی کرو گے تو اس کا ٹیسٹ یہی رہے گا ٹیسٹ اس کا چینج نہیں ہوگا اور یہ بالکل ٹھیک رہیں گی خراب بھی نہیں ہوں گی تو آپ اگر چاہو تو اسے آپ سٹور بھی کر سکتے ہو فریزر بھی لگا سکتے ہو بنا کے ایک دفعہ ہی روز روز کی محنت سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ بنا لو تو آپ اگر ہفتہ بھی نکالنا چاہو مہینہ بھی رکھ سکتے ہو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مہینے کے اوپر آپ اسے نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ خراب ہو جائیں گی خراب مطلب کہ یہ تھوڑی تھوڑی سی بلیک ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا ویسے ٹیسٹ تو اس کا وہی رہ گا لیکن اوپر سے اس کی رنگت جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو جائے گی تو جی ویورز میری کزن کی شادی ہے تو جس کی وجہ سے مجھے کچھ شاپنگ بھی کرنی ہوگی تو میں نے سوچا کہ میں شاپنگ پہ بھی جاؤں گی لیکن گرمی کی وجہ سے میں شاپنگ پہ نہیں جا رہی کیونکہ شاپنگ کرنے میں کافی ٹائم بھی لگتا ہے اور گرمی جب ہو تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے شاپنگ کرنا بھی لیکن شاپنگ تو مجھے شونک ہے میں کرتی بھی ہوں اور مجھے پسند ہے میرا جی وی چاہتا ہے کہ میں دھیر ساری شاپنگ کروں کچھ دنوں تک موسم اور بیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر کیونکہ بادل بنے ہوں میں کافی تو جب موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر میں جاؤں گی انشاءاللہ شاپنگ کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو جی ویورز یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاریس کی لکھا ہے یہ بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے کے ہیں تو آپ بھی اسے سرو ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی ہے یہ تو جی ویورز اگر آپ نے میرے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز چلدی سے میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل ایکل پہ کرک کرنا نہ بھولئے گا تو جی یہاں پہ دیکھیں اس کے آپ اس کا کوئی سا بھی سٹائل بنا سکتے ہو جیسا آپ کو اچھا لگے کیونکہ میں نے اس کی کٹنگ اور ڈیزائننگ دو تین طرح کی کی ہوئی ہے آپ کو جو پسند ہو اب وہ کر سکتے ہو تو جی ویورز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ میری آج کی ویڈیو اور ریسپی آپ کو کیسی لگی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا کھیا رکھئے گا اور مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ